کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام کوئی اتفاقی عمر تھا؟ کیا وہ اسلام سے اتنے دور اور اتنے نفور تھے کہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے اور اس کے کسی پہلو پر غور کرنے کے لیے تیار ہی نہ دے؟ کیا اللہ جللہ شانہو نے ان کے دل میں دفتاً ایمان ڈال دیا اور خباب رضی اللہ عنہ کے پاس دیکھے گئے صفحے یا قرآن کی ان آیات کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں پڑھ رہے تھے اچانک اس شخص کی ہدایت کا وسیلہ بنا دیا جو اس کے دین کا سب سے بڑا دشمن تھا کہیں حقیقت کچھ اور تو نہیں واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خباب رضی اللہ عنہ کے پاس موجود صفحات کو پڑھنے اور کعبے کے غلاف میں چھپ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سورة الحقہ کی آیات سننے سے پہلے بھی قرآن سے گوش آشنا ہو چکے تھے انہوں نے قرآن پر بھی غور کیا تھا اور اس سے متعلق اپنی روش پر بھی پھر وہ اپنے طرز عمل کو بھی چھانتے پھٹکتے رہتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے متابعین کے مقابلے میں انہوں نے اختیار کر رکھا تھا اور اسی مسلسل فکر اسی طویل سوچ بیچار نے آخر اس منزل کی طرف ان کی رہنمائی کی جہاں اللہ کے حکم نے انہیں پہنچایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام سے متعلق مورخین نے جو روایات نقل کی ہیں وہ ان دونوں وجہوں میں سے کسی ایک کی بھی سراحت نہیں کرتی حالانکہ یہ کوئی دشوار بات نہ تھی پھر اس سراحت سے ایک ایسی قطعی بات سامنے آ جاتی ہے جسے عوام بھی مسلم سمجھتے ہیں اور جو ہمارے نزدیک بھی تنقید و تنقیح سے بالہ تر قرار پاتی ہے ناظرین ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا تاکہ آپ ہماری نئی ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں مشہور روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے چلے جب آپ صافہ میں اپنے صحابہ کے ساتھ اقامت فرما رہے تھے لیکن قرآن کے وہ اجزاب پڑھ کر جو خباب رضی اللہ عنہ ان کے بہنوئی اور بہن کو پڑھا رہے تھے ہدایت الہی نے انہیں توفیق سعادت عطا کر دی جب ہم اس روایت پر نظر ڈالتے ہیں تو عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے بدست شمشیر جائیں اور انہیں یہ بھی معلوم ہو کہ چالیس صحابہ جن میں حمزہ رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب اور ابو عبیدہ بن الجرح رضی اللہ عنہ جیسے مکہ کے نام ورب و حاضر بھی شامل ہیں آپ کی خدمت میں جان ساری کے لیے حاضر تھے بھلا حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ کیسے سمجھ سکتے تھے کہ وہ تنہا ان سب پر غالب آ جائیں گے یہ صحیح ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر کے یہ آئے دن کا جھگڑا ختم کر دینا چاہتے تھے اور انہوں نے اپنے ارادے کو جامع عمل پہنانے کے لیے طریقے بھی سوچ لیے تھے لیکن جب انہوں نے قرآن کے اجزاء پڑھے اور اس کے حسن اثر سے متاثر ہو گئے تو اپنا ارادہ بدل دیا اور قبول اسلام کر لیا لیکن ان کے قبول اسلام والی مشہور روایت میں ارادہ قتل کی جو تصفیر پیش گئی ہے عقل اس سے انکار کرتی ہے میرے نزیق وہ صحیح ہے جو دوسری روایت میں خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبانی بیان کیا گیا ہے اور جس کی تائید امام ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اپنی مسند میں کی ہے یہ راجہ روایت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نفسیات اور ان کی شخصیت سے بھی مطابقت رکھتی ہے وہ اپنی قوم کا دل تھے اور ان کے لیے ان میں انتہائی درجے کا تعصب تھا اپنی قوم کے نظام اور اپنے شہر کی منزلت کا انہیں حد سے زیادہ خیال تھا اس کے علاوہ ایک باعمل انسان تھے اور فکر کی درستی ان کے نزدیک زندگی میں فعال اثر رکھتی تھی لیکن محض سوچنے کے لیے سوچنا محض نفس فکر سے شغف اور ان کی تہہوں میں چھپی ہوئی حقیقت کی کجروی کے لیے اس میں غلطہوں پیچاں رہنا جب حقیقت اور فکر کا کوئی ایسا مظہر نہ ہو جس سے لوگ اپنی زندگی میں متاثر ہوں لاحاصل ہے اس سے نہ کوئی تڑپ پیدا ہوتی ہے نہ کسی قوم کی شیرازہ بندی میں کوئی کام لیا جا سکتا ہے یہ تھی زندگی کے تمام معاملات میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے بلکہ جذباتی مسائل میں بھی ان کا نقطہ نظر یہی تھا وہ اسے بالکل پسند نہ کرتے تھے کہ ایک نوجوان کسی حسینہ کو پرچانے کے لیے اپنا سارا وقت اس کی ناز برداریوں یا اس کے حسن و عدہ کی قصیدہ خانیوں میں گزار دے بلکہ وہ اسے کمزوری سمجھتے تھے جو ایک مکمل مرد کے شایان شان قرار نہیں دی جا سکتی یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ایک دن بھی ان عشق فروشوں کو اپنی توجہ سے نہیں نوازا تھا جو محبت کے راگل اپنے کو اپنا فن بنا بیٹھے تھے عقیدے کے بارے میں ان کی اس رائے کا اظہار اس شدید بدسلوکی سے ہوتا ہے جو انہوں نے اپنے چچازاد بھائی زید بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روا رکھی صرف اس لیے کہ زید بن عمرو اپنے آبائی مذہب سے ہاتھ جھاڑ کے دین حق کی تلاش میں غیروں کے پاس چلے گئے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے میں یہ سب کچھ محض خیال تھا جس کا زندگی میں کوئی دخل نہ تھا اور جو ان کی اس فطرت سے بلکل میل نہ کھاتا تھا جس کے زیر اثر وہ قریش کے اجتماعی نظام کی استواری اور سارے جزیرہ نمائے عرب میں مکہ کی سربلندی کے شدید خواہش مند تھے یہ رجحان فکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فطرت کے این مطابق تھا ان کے جسم میں توانائی تھی اس لیے وہ طاقت پر اس کے تمام مظاہر میں ایمان رکھتے تھے بالخصوص باست نوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی دور میں ان کا یہ ایمان بڑا مستحکم تھا جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ان کے افوان شباب کا زمانہ تھا جب زندگی کے تجربات مزاج کی سختی اور درشتی کو اعتدال پر نہیں لاتے چنانچہ جس مسلمان پر ان کا زور چلتا وہ اسے ضرور اپنے مظالم کا نشانہ بناتے اور چاہتے کہ کسی نہ کسی طرح وہ اسلام سے اپنا رشتہ منقطع کر دے اس سلسلے میں ان کی انتہا پسندی کا یہ عالم تھا کہ اگر ممکن ہوتا تو تمام مسلمانوں سے لڑائی مول لے لیتے لیکن وہ جانتے تھے کہ قبائل قریش اپنے اپنے آدمیوں کی حمایت کرتے ہیں اور خود ان کے اپنے قبیلے بنو عدی میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کی رائے سے اتفاق نہیں رکھتے چنانچہ دوسرے مشرقین قریش کی طرح انہوں نے بھی کمزور مسلمانوں کو ہی اپنے پنجہ غضب میں جھکڑے رکھا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن الجرح رضی اللہ عنہ جیسے مسلمانوں پر اپنی طاقت نہ آزما سکے کیونکہ یقین تھا کہ ان کے قبائل ان کی حمایت سے گریز نہیں کریں گے لہٰذا مشرقین نے ان صاحب اثر مسلمانوں کو بھی نہ بخشا ان کا مقاتعہ کیا اور ان میں سے بھی جس پر بس چلتا ستانے سے باز نہ رہے اپنی اس ساری اسلام دشمنی کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ عنہ دل کے نرم تھے اور انصاف کے باب میں بڑے نازک احساسات رکھتے تھے ان کی نرمی کی ایک مثال تو یہ ہے کہ ان کی بہن اپنے شوہر کو بچانے کے لیے اٹھتی ہیں اور وہ انہیں مار مار کے لہو لہان کر دیتے ہیں لیکن جب بہن کے جسم سے خون بہتا دیکھتے ہیں تو ان کا سارا غصہ ندامت میں بدل جاتا ہے اور ان کی ندامت ان کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور یہ ہر طاقتور ہر جوشیلے آدمی کے خصوصیت ہے کہ جب وہ طاقت کے بل پر اپنے آپ کو حد اعتدال سے متجاوز ہوتے دیکھتا ہے تو اس کی پیشانی ارق ندامت سے تر ہو جاتی ہے دوسری مثال جس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رقت قلب پوری شان کے ساتھ نمائع ہو جاتی ہے ان کی وہ گفتگو ہے جو امی عبداللہ بنت ابی حشمہ سے ہوئی تھی جس دن وہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ حبشہ کی طرف حجرت کرنے کی تیاریاں کر رہی تھی امی عبداللہ کے دل پر اس رقت کا اتنا اثر ہوا کہ اپنے شوہر کی واپسی پر ان سے کہا اگر تم ابھی عمر کے رقت اور دلسوزی کو دیکھتے تو ان کے اسلام کی تمنا کرنے لگتے ان تمام باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بعد کو اسلام قبول کرنے والے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مکہ کے نظام اور اس کے وقار کا بہت خیال تھا اور وہ ڈرتے تھے کہ نئے دین کی اشاعت سے مکہ کی عظمت اور منزلت کو ٹھیس لگے گی لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ نبی عربی علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ دعوت الاللہ کے فرائض بڑے دلنشین انداز میں انجام دیتے ہیں اور زمین میں کسی قسم کا فساد نہیں پھیلاتے پھر وہ اپنے دین پر بھی پوری قوت سے قائم ہیں اور اپنے عقیدے کو زندگی کی ہر چیز یہاں تک کہ خود زندگی سے بھی زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں تو ان کے متعلق اثر نو غور کرنا شروع کر دیا اور اسی زیل میں اپنی بدسلوکیوں پر بھی نظر ڈالی انہوں نے سوچا مسلمانوں کو دھمکیاں دی گئیں عذیتیں پہنچائی گئیں ان پر طرح طرح کے ستم ڈائے گئے لیکن نہ ان کے پائے ثبات میں لغزش پیدا ہوئی نہ ان کے دلوں میں کمزوری نے راہ پائی بلکہ ہر مسیبت کے جواب میں ان کی زبان یہی کہتی رہی کہ اللہ ہمارا رب ہے اور جب ان پر مسائب و مظالم کی انتہا کر دی گئی تو انہوں نے وطن کو اپنے عقیدے پر قربان کر دیا اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے ایک اجنبی ملک کی طرف حجرت کر گئے ایسی صورت میں اس دین کو محض فکری اور نظری قرار نہیں دیا جا سکتا کہ اس کا اپنے متابعین کی انفرادی اور اجتماعی زندگی پر کوئی اثر نہ ہو بلکہ وہ ایک زبردست قوت ہے جو مسلمانوں کے انفرادی اور اجتماعی زندگی پر یکساں اور غیر معمولی اثر رکھتی ہے یہ اثر آغاز اسلام ہی سے مکہ کی زندگی میں ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا اور جون جون دن گزر رہے تھے اس کا دائرہ وسیع اور اس کے نقوش واضح ہوتے چلے جا رہے تھے پھر مکہ اور اس کی عظمت کا حشر کیا ہوگا اگر ہجرت کا یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا اور عربوں کو معلوم ہو گیا کہ مکہ کے باشندے مکہ میں نہیں رہ سکتے اس لیے کہ ان پر ظلم ڈھائے جاتے ہیں اور ان کی قبائل کی موجودگی میں ڈھائے جاتے ہیں جس سے ان کے قرابت اور ہمسائیگی کے تعلقات ہیں پھر ان سب جو رازمائیوں تمام ستم رانیوں کا سبب صرف یہ ہے کہ مظلوم جماعت کے عقائد طاقتور گروہ کے عقائد کے خلاف ہیں حالانکہ جزیرہ نمائی عرب میں عقائد کا اختلاف ایک عام بات ہے وہاں مختلف بتوں کو پوجھنے والے رہتے ہیں وہاں اہل کتاب یہود نصارہ اور ایرانی مذہب کے پیرو مجوسی آباد ہیں تو کیا مکہ کے لیے یہ بہتر نہ ہوگا کہ ان مسلمانوں سے صرف نظر کر لیا جائے نہ ان کے عقائد کے سبب ان پر ستم توڑے جائیں نہ انہیں اسلام سے روگردہ کرنے کی کوشش کی جائے اور ہر شخص کو اسلام میں داخل ہونے اور مسلمانوں کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی جائیں اور کیا عمر رضی اللہ عنہ جیسے انسان کے لیے جس کا مطالعہ اوروں کے مطالعے سے وسیع ہے جو فارس و روم اور یہود و نصارہ کا فلسفہ اپنی قوم کے دوسرے لوگوں سے بہتر جانتا ہے یہ مناسب ہے کہ وہ مسلمانوں کی مخالفت کرتا رہے اور اسلام کو نقد و بصیرت کی بجائے تاثب اور کینا پروری کی آنکھ سے دیکھتا رہے اہل قریش کی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اور نزول قرآن کا ذکر سنا تھا اور ان لوگوں کا حال بھی انہیں معلوم ہو گیا تھا جو رات کی تاریکی میں چھپ کر کاشانہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور اسنائے نماز میں لسان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلام پاک کی آیات سنی اس کے بعد دوسری رات کو الگ الگ گئے اور واپسی میں جب ان کا میل ہوا تو ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اب الحکم بن حشام کا وہ جواب بھی ان کے علم میں آ گیا تھا جو قرآن کی آیات کے متعلق لوگوں کے پوچھنے پر اس نے دیا تھا کہ ہمیں اور بنو عبد مناف میں شرف و عظمت کا جگڑا تھا انہوں نے کھانا کھلایا تو ہم نے بھی کھلایا انہوں نے ذمہ داریاں سنبھالیں تو ہم نے بھی سنبھالیں انہوں نے بخششیں کی تو ہم نے بھی کی غرض یہ کہ ہم ایک دوسرے کے دوش بدوش چلتے رہے لیکن جب ہم نے شہ سواری میں ان سے سبقت حاصل کی تو انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ ہم میں نبی مبوس ہوا ہے جس پر آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے اب ہم اس کا جواب کیسے دے سکتے ہیں خدا کی قسم ہم اس پر کبھی ایمان نہیں لائیں گے ہرگز اس کی تصدیق نہیں کریں گے اس لیے اب الحکم اور اس کے ساتھی مسلمانوں کو ناحق ستانے لگے لیکن مسلمان اپنے دین پر قائم رہے مسائب کے حجوم نے انہیں اسلام سے منحرف نہ کیا بلکہ اس سے ان کی محبت اور بڑھ گئی تو کیا یہ مسلمانوں کے حق پر ہونے کی آخری اور قطعی دلیل نہ تھی پھر ابو جہل تو صرف اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطالق سوچنے ان پر ایمان لانے اور ان کی تصدیق کرنے سے انکار کر رہا تھا کہ بنو عبد الشمس اور بنو عبد مناف میں منافست تھی لیکن عمر رضی اللہ عنہ کیا ہوا تھا جو وہ اس دین پر غور نہ کرتے جبکہ بنو عدی اور بنو عبد مناف کے درمیان کوئی مسابقت بھی نہ تھی یہ تھی وجہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غلاف کعبہ میں چھپ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھنے اور لسان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام پاک سننے کی اور اسی لیے انہوں نے اس صحیفے میں سورہ توہہ پڑھنے کی خواہش ظاہر کی تھی جو ان کی بہن کے پاس تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سب باتوں پر غور کیا اور کرتے رہے یہاں تک کہ ہدایت پائی اور اللہ نے ان کے ذریعے سے اپنے دین کی حمایت اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی تمنا یہ تھی کہ اسلام کو ایسے مضبوط دل اور طاقتور شخص کی حمایت حاصل ہو جائے جو اپنے عقیدے کی راہ میں دشمن کا مقابلہ کرنے سے نہ ڈرے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار سے دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ ابو الحکم بن حشام یا عمر ابن خطاب کی قوت اسلام کے شامل حال کر ابو الحکم ایک قوی حیکل تیز زبان اور جنگ و جدل سے نہ گبرانے والا آدمی تھا اور حضرت عمر ابن خطاب جو کچھ تھے وہ ہم پہلے بتا چکے ہیں اس لیے ان دونوں میں سے کسی ایک کا قبول اسلام مسلمانوں کی حمایت کے لیے مفید تھا اور جو مسیبتیں اور عذیتیں مسلمان اس وقت برداشت کر رہے تھے وہ ان میں سے کسی ایک کے مسلمان ہو جانے سے بہت حد تک کم ہو سکتی تھی لیکن ابو الحکم اس منافست کا شکار تھا جو اس کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبیلے کے درمیان کار فرما تھی اور جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو قبول کرنا اس کے لیے کوئی آسان کام نہ تھا اس کے برعکس واقعات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو رفتہ رفتہ اسلام کے قریب لا رہے تھے اپنی قوم کے تاثب اور اپنے شہر کے نظام کی جو زنجیریں انہیں جکڑے ہوئے تھیں وہ آہستہ آہستہ ڈھیلی پڑ رہی تھیں اور ان کے دن میں حقیقی انصاف کا جو انصر تھا وہ باقی تمام اناصر پر غالب آ رہا تھا یہاں تک کہ گزشتہ تفصیل کے مطابق وہ صفحہ میں ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے یا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے میں نماز ادا فرما کر اپنے گھر تشریف لے جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے ہو لئے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا تم کیوں آئے ہو تو بغیر کسی تردد یا تکلف کے جواب دیا میں خدا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی وحی پر ایمان لانے حاضر ہوا ہوں ناظرین آج کے لیے اتنا ہی ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگے باندھ